ایوب سٹیڈیم پوٹا میں پی ڈی ایم آج تیسرا بڑا پاور شو کر رہی ہے مریم نواز اور مولانا فضل الرحمن سمید پی ڈی ایم کے مرکزی قیادت موجود بلاول پوٹو زرداری ویڈیو لنک کے ذریعے خطاف کریں گے بلوچستان حکومت کی جانب سے جلس ایک آس ایک اوٹی پلین تیار ہم تبلے جنگ بجا چکے عمران خان اور اس کی جالی حکومت خود کومیڈی ہے مولانا فضل الرحمن کی حکومت پر کڑی تنقید اگر حکومت سے اکیوٹی فراہم نہیں کر سکتی تو گھر چلی جائے پی ڈی ایم جلسوں سے جالی حکومت کیوں آسان خطا ہو گئے نباز شریف نے ہمیشہ عدالتوں کا سامنا کیا وہ بھاگنے والے نہیں سبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن شوہان کہتے ہیں پی ڈی ایم کی سیاسی لکی ارانی سرکس کی ناکامی کی ہیٹرک ہونے جا رہی ہے غیر متحدہ اپوزیشن کی پی ڈی ایم بھان مطی کا کمبہ کی عملی تصفیر ہے اختلاف کا علم یہ ہے کہ بلابل نے جلسے سے زیادہ گلگن بلتیسان کو اہمیت دی لاہوریوں کے انتظار کی گھڑیاں ختم اورنش لائن ٹرین کا ابتتاہ کر دیا گیا ٹرین 27 کلومیٹر کا فاصلہ 45 منٹ میں تہہ کرے گی شہری کل سے اورنش ٹرین پر سفر کر سکیں گے اورنش ٹرین کے ٹریک پر آنے سے نہ صرف شہریوں کو ساف ستری سفری سہولیات میسر آئے گی بلکہ ٹرافک کے دباؤ میں کمی سے آلودگی پر کابو پانے میں مدد ملے گی منصوبہ ایک مگر افتتاہ ہوئے دو اورنش ٹرین منصوبے کی دوسرے افتتاہی تقریب مسلم لگ نون نے مراقب کی لیگ اقراضت نے جین مندر اورنش ٹرین سیشن پر جشن منایا کارپنوں کی شہباز شریف کے حق میں نارے بازی مسلم لگ نون کے رہنما ساد رفی کہتے ہیں اورنش لائن ٹرین منصوبہ مکمل کرنے والے جیل میں ہے نواز شریف کا ساد دینان دونوں کا جرم بن گیا پاکستان میں عام آدمی کی حقوق مانگنے والا جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے ہمیں غلط نہیں کہتے آپ سیلیکٹر تھے اور ہیں مسلم لگ نون کے رہنما آیا ساد رفی کہتے ہیں وزیراعظم کی سوش محدود ہے حکومت کے خلاف تمام سیاستی جماعتیں ایک ہو گئیں چینی آٹا بجلی اور گیس چوروں کا وقت پورا ہو گیا موجودہ حالات عوام کے سامنے ہیں اب عوام کی بردار سے باہر ہو گیا عوام کو جلد اس حکومت سے نجات ملے گی مسلم لگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں عوام کو دنیا کی بہترین ٹرانسپورٹ سہولہ دینے والا جیل میں نہ حق قید ہے حکمران کس مو سے شباز شریف کے اورنسٹرین کا افتتا کر رہے ہیں مفاق وزیر اطلاع شبلی فراس کہتے ہیں نون لیگ کے نیب صدقان قومی خزانے کی لوٹ مار کا جشن منا رہے ہیں پشمانی ندامت اور مافی کے بجائے جشن منا کر ڈھٹائی کا ثبوت دیا جا رہا ہے مہنگائی اور معاشی تباہی ہوتی ہے مہنگے مرسوبوں کا بوجھ عوام کو اٹھانا پڑتا ہے سی پیگ پاکستان کے عوام کا منصوبہ ہے کسی مخصوص جماعت کا نہیں ملک بھر میں کرونا سے مزید نو افراد جاں بہا کمبات کی تعداد 6,736 ہو گئی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,27,895 ہو گئی نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے تازہ ترین ادادو شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 832 نئے کیسز ریپورٹ ہو گئی اور کرونا کی دہشت بدستور برقرار دنیا میں حلاق نے 11,5,000 سے بڑھ گئی متاثر ان کی تعداد 4,29,000 تک جا پہنچی امریکہ 2,30,000 حلاقوں کے ساتھ سرے فیرست برازیل مہموات 1,56,000 بھارت میں 1,18,000 تک پہنچ گئی میکسکو میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 88,000 ہو گئی